اسلام علیکم فرنس لرن جی آئیس ان اردو سیریز کی نوی ویڈیو میں آپ کو خشاندید کہتے ہیں آج کی اس ٹاپک میں جو ہم آپ کو ٹاپک کور کرانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جیو ریفرنسنگ جیو ریفرنسنگ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جیو ریفرنسنگ سا مطلب کسی بھی ایمیج کو کسی بھی میپ کو اپنے کسی بھی جیو ریفرنس ڈیٹا سے اٹیچ کرنا ہوتا ہے اور کس طرح سے کرنا ہوتا ہے اس کے مختلف طریقہ کار ہیں آج ہم جو طریقہ کار آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس میں آپ کو ایک ہم میپ لیں گے اسلام آباد کا اور یہ میپ ایک سمپل پیپر میپ ہے جو کہ اسکین کیا ہوا میپ ہے اور اس پیپر میپ کو ہم جو ہے وہ اس سیٹلائٹ ایمیج کی مدد سے جیو ریفرنس کریں گے جیو ریفرنس میں کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو کہ جیو ریفرنس میں آپ کے پاس ایک میپ ایسا میپ ہے جو کہ گراؤنڈ کوڈینیٹس میں موجود نہیں ہے اور ایک سمپل پیپر میپ ہے اور دوسری طرف آپ کے پاس ایک ایسی ایمیج موجود ہے کہ جیو ریفرنس ہے سیٹلائٹ ایمیج ہے اور کوڈینیٹس کے مطابق ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے پیپر میپ کو اس جیو ریفرنس میپ سے ریفرنس کرنا ہے اس میں ریفرنس کرنے کا طریقہ کار بہت سمپل ہے اس میں آپ کو صرف کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو ان کی پوائنٹس کو یا ان سیمیلر پوائنٹس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے جو آپ کے میپ پہ بھی موجود ہوں اور ان سیٹلائٹ ایمیج کے اوپر ہی موجود ہوں آپ کو ان سے ان کو میچ کرانا ہے اور اس طرح سے آپ کا میپ جو ہوتا ہے وہ اس سیٹلائٹ کے مطابق یا جس سیٹلائٹ کے مطابق آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو مجھے ریفرنس ہو جاتا ہے ہم سب سے پہلے ایک میپ جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہو ہے اس کو اپن کریں گے یہاں سے ہم جائیں گے پلس سائن میں انسرٹ میں یہ ہم نے ایک میپ یہاں پر اپن کر کے رکھا ہوا ہے ایک ڈاؤنلوڈ کیا ہو ہے اس کو ہم یہاں پر اپن کریں گے ایڈ کریں گے تو ابھی آپ کے دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں unknown spatial reference the following data source you added are missing spatial reference information this data can be drawn in arc but cannot be projected اس کو ہم کر دیں گے اس کا کہنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ میپ جو ہے آپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں یہ جیو ریفرنس میپ نہیں ہے یا spatial reference کا کوئی موجود نہیں ہے اس لئے یہ ایڈ تو ہو جائے گا لیکن اپنی جگہ پہ اس کو ڈسپلے نہیں ہو پائے گا تو اب ہمیں اگر اس کو جیو ریفرنس کرنا ہے اور اس کے میپ کو اس کے لوکیشن میں ڈسپلے کرانا ہے تو اس کے لئے میں جیو ریفرنسنگ کرنا ضروری ہے جیو ریفرنسنگ کے لئے آپ کو سب سے پہلے ٹول بار پر اپنے سسٹم کی ٹول بار پر جانا ہے یہاں پہ right click کریں گے یہاں پہ آپ کو مختلف options جو ہیں آپ کے software کے اندر جو موجود ہیں وہ نظر آئیں گے اس میں آپ نے سب سے پہلے select کرنا ہے جیو ریفرنسنگ جیو ریفرنسنگ جو آپ select کریں گے تو یہاں پر جیو ریفرنسنگ کی ونڈو open ہو جائے گی اس میں جیو ریفرنسنگ کے اندر آپ کو وہ map drop down میں نظر آ رہا ہے یا وہ تمام maps جو آپ یا images یا raster files جو آپ نے ہم نے data frame add کرائی وہ آپ کو یہاں نظر آئیں گی جیسے کہ میرے پاس ابھی یہاں پہ ایک dam add کرائی وہ نظر آ رہا ہے مجھے اور اسلام آباد کا map جو بھی ہم نے add کرائی جیو ریفرنس کرنے ہمیں اس کو select کرنے ہمیں اسلام آباد کے اس map کو جیو ریفرنس کرنے تو اس کو ہم select کریں گے اور یہاں سے جیو ریفرنسنگ کے drop down menu میں جا کے ہم اس کو یہاں سے select کریں گے fit to display fit to display کیا کرے گا یہ map چونکہ ہم نے add کرائی یہ بھی ہمیں پتہ نہیں کہ data frame میں کہاں موجود ہے جب آپ اس کو fit to display کرائیں گے تو جو display ہمارے اس وقت موجود ہے اس پہ automatically آ جائے گا یہ ہم یہاں click کریں گے تو یہ map یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ display ہوئے map لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے map کی orientation as per جو satellite images کے مطابق ہلی ہلی ہوئی ہے ہڑی ہوئی ہے اپنی جگہ سے اور اس کو ہمیں اس کو واپس اسلام آباد کی آپ کو جو ریفرنس کرنے جا رہے ہیں اس کی opacity کم کر لیں opacity کم کرنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم تھوڑا light کر لیں تاکہ ہمیں background میں satellite image نظر آ سکے تو ہم اس کو right click کریں گے map اور جائیں گے properties میں properties میں جانے کے بعد یہ display selected ہو ہے display پر جائیں گے یہاں نیچہ آپ کریں گے آپ دیکھیں آپ پیچھے سیٹلائٹ image بھی نظر آ رہی ہے اور آپ کو اپنا map بھی نظر آ رہے آپ کسی بھی وقت اپنے map کی transparency کام اور زیادہ کر سکتے اب ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں selection کرنے میں آسانی رہے اس کو کرتے 40 اب ہمیں جو ریفرنس کرنے کے لیے سیلیکشن کرنی ہے دیکھ نا ہمیں کون اس map کو ہمارے سیٹلائٹ image کے کس پوائنٹ پر لے آکر بٹھانا ہے پہلے تو ہم سب سے پہلے جو دیکھ رہے ہیں map پہ ہمیں سب سے زیادہ map جو visible چیز نظر یہ وہ F9 جو کہ اسلام آباد کا فاطمہ جنہ پارک بھی کہلاتا ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ فاطمہ جنہ پارک میں اس کی positive بلکل ہی zero پر دیتا ہوں تاکہ ہمیں صحیح طرح سے نظر آ یہ دکھا ہے فاطمہ جنہ پارک اب ہم یہ دیکھیں گے اس map کو یہاں نظر آ رہا ہے same geometry ہے میں آج کر دیکھیں اب ہم جو ریفنس کرنے کے لیے کوئی ایک ایسا پوائنٹ پکڑ لیں گے اس میں جو کہ سمیلر ہمیں نظر آتا ہے یہاں سے ہم at control پوائنٹ پہ آئیں گے اس پہ کلک کریں گے اور میں سپوز جی اس پوائنٹ کو یا اس پوائنٹ کو کلک کرتا ہوں اس کورنر کو اب میں اپنے map بن کر دیتا ہوں یہاں سے اور مجھے پتا ہے کہ یہ پوائنٹ میں نے یہ سلیک کی ہے یہ پہ میں کلک کر دوں گا جو میں نے پہ کلک کیا تو اس پہ پوائنٹ ایڈ کر دیا اب جب میں اپنا map اپن کروں گا تو یہ پوائنٹ میرے map کے ساتھ ایڈیج ہوا اب چونکہ جو ریفرنس کرنے کے لئے منیمم آپ کو چار پوائنٹ ریکوائیڈ ہوتے ہیں چار سے زیادہ پوائنٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر ایک اور پوائنٹ ہاں لگانا چاہیے تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جیسے یہ ایک location ایسی ہے جو مجھے یہاں map پہ نظر آ رہی ہے اس کو میں زوم آٹ کروں گا تو میں جب اس location کو دیکھوں گا تو یہ میری location بنتی ہے اور یہ دیکھیں یہ پر یہ location یہ والی اس کو میں یہاں select کروں گا اور یہاں پہ click کروں یہ دیکھیں میں آپ کو اس کے حساب سے rotate کیا ہے کیونکہ اس کو پوائنٹ میں نے والا دیا اب دو پوائنٹ لگ چکے ہیں میرے پاس اور میں نے دو تین پوائنٹ اسے لگانے جو کہ بالکل اس کو ایک پوائنٹ اس کے اوپر overlap کریں اب یہاں مجھے ایک پوائنٹ ایسا نظر آرہا ہے جو کہ یہ چورنگی سی نظر آرہی اگر میں satellite image کو دیکھوں تو اس کے سرکل کے ایک سینٹر میں پوائنٹ لگا دوں گا اب جب میں اس کو on کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ابھی تا قریبا کافی حد تک اس کے اوپر آکے سیٹل ہو گئی ہے ایک چوتھا پوائنٹ میں اور add کرنا ہے یہ چونکہ بہت well defined map ہے اور satellite کے اوپر تمام فیچرز بہت آرام سے آویلیبل ہیں تو اس لئے ہم بہت زیادہ اس میں پوائنٹ نہیں لگائیں گے کیونکہ تین چار یا پانچ پوائنٹ لگانے سے بہت آسانی سہی ہے اپنے ریفرنس میں بیٹھ جائے گا میں لیکن اگر کوئی ایسا میں جس میں آپ ریفرنس کی کمی ہے تو آپ سمیں جس زیادہ پوائنٹ لگائیں اگر اسی کے لئے اتنا اچھا ہے اب مجھے دیکھنا ہے کون سے اور ہے کہ میں سکو ریفرنس کے لئے بتاؤ کہ یہاں پہ سکو ریفرنس کرے تین پوائنٹ چکے چوتھا پوائنٹ اگر ہم یہاں دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو سٹلیٹ کو بند کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ زیرو پوائنٹ کا جو یہ جگہ یہ زیرو پوائنٹ کے لاتی ہے اور یہ مجھے ایمیج کے اوپر یہاں سینٹر پہ نظر بھی آرہی ہے تو یہاں میں سینٹر میں اس کے پوائنٹ لگاؤں گا اب چونکہ ایکسرسائز کے لیے کر رہے ہیں جیوریفرنس کو ہم بہت زیادہ جو ہے اس کو زوم آؤٹ کر کے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن جب آپ اس کو پروپر کام کے لیے کھریں تو جتنا زیادہ زوم پہ جا کے آپ اپنے ماب کو اور سٹلیٹ ایمیج کو دیکھ سکیں اتنا ہی زیادہ بہتر ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چار پوائنٹ لگانے سے میپ کافی حد تک ہمارا سٹلیٹ ایمیج کے اوپر اوور لیپ کر رہا ہے اب ہم اس کی ایکوریسی چک کرنے کے لیے اس کی اپیسیٹی کو کام کریں گے یہاں سے جا کے اب ہم کر دیں گے اس کو 60% اور ہم دیکھیں گے کیا ہمارا میپ ہمارے سٹلیٹ ایمیج کے ساتھ میچ کر رہے تو آپ یہ دیکھیں میپ کافی حد تک ہمارا سٹلیٹ کے ساتھ میچ کر رہے یہ فاطمہ جینا پارک جس کی ہم نے یہاں پہ پوائنٹ سب سے پہلے لگا جا تھا اور یہ بھی دیکھیں بلکل کافی حد تک میچ کر رہے اور زیادہ پوائنٹ آپ لگانا چاہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں لگا کے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی ambiguity نہ رہے اور چیز تمام clear رہے اب ہم کیا کریں گے اب یہ map ہمارا ہو گیا جیو ریفرنس لیکن اس کو فائنل کرنے کے لئے ہمیں ایک کام اور کرنا ہے جیو ریفرنس میں جانے کے لئے دو طریقے کار ہیں ایک تو آپ کر سکتے ہیں update جیو ریفرنس کیا کرے گا اسی map کو اسی میں save کر دے گا اسی ریفرنس کے ساتھ یا پھر آپ کریں rectify میں کیا کرے گا کہ rectify میں آپ کو یہ ایک نیا راسٹر بنائے گا اور اس کو rectify کر کے اس کو کار ساتھ کرے گا ہم کرتے ہیں rectify یہ یہاں سے آپ پوچھتا ہے جی کہ آپ کو save کرنا ہے ہم اس کو بتائیں گے جی کے maps میں ہم اس کا رکھیں گے اسلام آباد map geo referenced ctrl c نام ہم نے یہاں رکھا اس کا ok maps کا ہم نے فولڈر بتا دیا نام یہاں رکھ دیا format جو ہے یہاں سم change کر سکتے اپنے حساب سے tiff چونکہ زہاد تر لوگ tiff use کرتے ہیں لیکن size کا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو آپ jpeg بھی use کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو tip رکھتے تف میں quality زیادہ رکھ کرتا یا دیٹا آپ کسی سے borrow کرتے ہیں یا وہ data آپ خود scratch سے بنانا پڑتا ہے تو scratch سے بنانے کے لئے لیے data آپ کے پاس کوئی نہ سیٹلائٹ image ہونا ضروری ہے کسی ایسے میپس کو georeference کیجئے اور اس پر practice کیجئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ georeferencing کے بات digitization میں اور کیا options ایسے ہیں جو آپ explore کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے request کروں گا کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب اس ماہ رمضان کی برکت سے ہم سب کو اس کرونا وائرس سے نجات دلائیں اور ہم سب کو خوش و خورم عید کی خوش دیکھنا نصیب کریں آمین السلام علیکم